سلام علیکم ایوریون آج ہم سیکھیں گے ایک ایسا ایپ ایک ایسا چیٹ موڈ کریئٹ کرنا جس کے اندر ہم اپنی کوئی بھی ایمج ایڈ کریں گے یعنی اپنی ایمج کو اپلوڈ کریں گے اور وہ ہماری ایمج کو پروسس کر کے اس ایمج سے ریلیٹڈ ہمیں سٹوری جنریٹ کر کے دے گا یعنی ہم اپنی ایمج کو اپلوڈ کریں گے اور وہ ہماری ایمج سے ریلیٹڈ ہمیں وہاں پہ ایک کہانی ایک سٹوری جنریٹ کر کے دے گا سو اس کے لیے یہ ہمارے پاس کورڈ ہیں یہاں پہ ہم نے سب سے پہلے سٹریملٹ کو یہاں پہ امپورٹ کیا ہے امپورٹ سٹریملٹ ایس ایس ڈی سٹریملٹ کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے کہ اس کو ہم یوز کرتے ہیں جب ہم کوئی ویب ایپ بنا رہے ہوں اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ امپورٹ کیا ہے فروم پی آئی ایل امپورٹ ایمج پی آئی ایل کا مطلب ہوتا ہے پائتھن ایمج لائبریری چونکہ ہم اس کے اندر پکچر کو یوز کریں گے یعنی ایمج کو یوز کریں گے اس لیے ہم نے یہاں پہ اس امپورٹ کیا ہے اس کے بعد ہم نے اوپن ای آئی کو امپورٹ کیا اوپن ای آئی کو امپورٹ کرنے کے بعد ہم نے یہاں پہ ٹوش کا امپورٹ کیا چونکہ ہم یہاں پہ ایمج کے ساتھ اور اوپن ای آئی کے ساتھ کام کر رہے ہیں اس لیے اس کے بعد یہاں پہ ہم نے اپنے ہگنگ فیس کا جو موڈل ہم یوز کریں گے ہم نے یہاں پہ From Transformer Import CLIP Processor کو یہاں پہ ہم نے امپورٹ کر لیا ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پہ اپنی API کی دینی ہے OpenAI.API کی اور اس کے بعد یہاں پہ ہم اپنی کی کو پیسٹ کر دیں گے اس کے بعد یہاں پہ ہم نے اپنے موڈل کو سیٹ اپ کیا ہے جو ہم اس کے اندر یوز کر رہے ہیں اس کا ہم نے یہاں پہ لنک پیسٹ کر دیا ہے اس کے بعد ہمارا سٹیملٹ ایپ جو ہمارا یہاں پہ ایپ ہوگا ہم نے اس کا ٹائٹل دے دیا ہے اس کا ٹائٹل ہے image to story generator اور اس کے بعد sd.write upload and image and get a story یہ جو ہم نے نیچے دیا ہے یہ بیسکلی ہمارا سب ٹائٹل ہوگا جو ہماری یوزر کو نظر آئے گا جو ہماری یوزر کو وہاں پہ educate کر رہا ہوگا کہ upload and image and get a story کہ آپ اپنی ایمج کو یہاں پہ upload کرو اور story generate کروا یہ ہم نے کیا یہ کرنے کے بعد پھر ہم نے یہاں پہ اسے بتایا کہ آپ نے کس طرح کی image کو یہاں پہ upload کرنا ہے یعنی جو ہم image upload کریں گے اس کے ہم نے یہاں پہ type بتا دی ہے ہم نے یہاں پہ 3 types بتائی ہیں اگر آپ اس کے علاوہ کوئی اور بھی type یہاں پہ add کرنا چاہے تو آپ simply add کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ اسے بتایا کہ آپ نے جو image ہے اس کو کس طریقے سے upload کرنا ہے upload کا ہم نے یہاں پہ function لگا دیا اور اس کے بعد ہم نے کیا یہاں پہ کہ جو ہم یہاں پہ image دیں گے اس کو process کر کے کس طریقے سے وہ ایک story generate کروائے گا اس کے بعد ہم نے یہاں پہ کیا ہے کہ کس طریقے سے جو ہماری image ہوگی اس کو process کیا جائے سو وہ ہم نے یہاں پہ کیا اور اس کے بعد جو ہمارا model ہے جس کو ہم نے use کیا ہے وہ کس طریقے سے اس ہماری image کو use کرتے ہوئے ایک story generate کروا کے دے گا یعنی اس کی description ہمیں دے گا وہ ہم نے یہاں پہ کیا دیا یہ کرنے کے بعد نیچے ہم نے اسے بتایا ہے کہ جو ہمارے پاس سٹوری جنریٹ ہوگی وہ جنریٹ کہاں سے ہوگی سو جو یہ ہمیں سٹوری جنریٹ کر کے دے گا وہ چیٹ جی پی ٹی کو یوز کر کے دے گا یہاں پہ ہم نے موڈل اپنا بتا دیا ہے چیٹ جی پی ٹی 3.5 ٹربو اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ اسے رول اسائن کر دیا ہے کہ آپ کا رول کیا ہے یعنی اس کے بعد ہم نے یہاں پہ کنٹینٹ میں اسے بتا دیا ہے کہ جو ہماری سٹوری ہوگی وہ کس طریقے سے جنریٹ ہوگی اس کے بعد ہم نے temperature 0.5 رکھا ہے اس کا اور جو ہم نے token کی length رکھی ہے وہ 150 رکھی ہے یہ کرنے کے بعد اب جو ہماری سٹوری ہوگی یہاں پہ ہم نے response لینا ہے یعنی اوپر جو ہم اپنی image اپلوڈ کریں گے تو اس کا جو ہمارے پاس response آئے گا اس کی جو ہمارے پاس story جنریٹ ہوگی وہ ہم نے یہاں پہ response کو return کروا لیا ہے اب ہم اسے run کر کے دیکھتے ہیں اس کے لیے یہ ہمارے پاس URL ہے یہ ہم نے اس کے اوپر click کیا click کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس آ چکے ہیں ہم یہاں سے browse کر کے اپنی picture کو یہاں پہ لے کے آئیں گے یہ ہم نے یہاں پہ ایک picture upload کر دی ہے picture upload کرنے کے بعد ہم یہاں سے کرتے ہیں اسے نیچے scroll down اس کے بعد یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے image related ہمیں یہاں پہ ایک story create کر دی ہے جس کے اندر اس نے image کو process کیا اور اسی سے related ہمارے پہ یہاں پہ ایک story generate ہو گیا چکی ہے آپ اسے یہاں سے ریڈ کر سکتے ہیں یہ ہم نے یہاں پہ کیا اس طریقے سے ہم ملٹیپل پکچرز کو اپن کر کے دیکھیں گے یہاں پہ یعنی اپلوڈ کر کے دیکھیں گے اگر یہاں پہ کلک کرتے ہیں اور اب یہ ہمارے پاس ایک پکچر ہے ہم اسے اپن کر لیتے ہیں یہ ہم نے پکچر کو اپن کر لیا ہے پکچر ابھی اپلوڈ ہو رہی ہے اور اب جو ہم نے پکچر اپلوڈ کی ہے اب اس سے ریلیٹر یہاں پہ ہمیں سٹوری کریٹ کر کے دے گا سو یہ ہم نے پکچر اپلوڈ کی ہے سو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس سٹوری جنریٹ ہو کے آئی ہے وہ اس پکچر سے ریلیٹ ہے آپ یہاں پہ ریٹ کر سکتے ہیں کہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ اس نے ہمیں یہاں پہ ایک سٹوری جنریٹ کر کے دی ہے سو اسی طریقے سے ہم یہاں پہ ایک اور پکچر کو اپن کر کے دیکھیں گے یعنی ہمیں ایک اور پکچر کو یہاں پہ اپلوڈ کریں گے اور اب ہم اس پکچر سے ریلیٹڈ یہاں پہ سٹوری جنریٹ کروا کے دیکھیں گے اس کے لیے یہ ہے ہمارے پاس پکچر ہم اسے سلیکٹ کریں گے ہم نے اس کے اندر اپلوڈ کر دیا اس پکچر کو یہ ہمارے پاس پکچر آ چکی ہے اب یہ اس پکچر کو پروسس کر کے اس پکچر سے ریلیٹڈ ہمیں یہاں پہ سٹوری جنریٹ کر کے دیکھا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہاں پہ اس پکچر سے ریلیٹڈ سٹوری جنریٹ کر دی ہے سو اس طریقے سے آپ اس ایپ کا یوز کر سکتے ہیں یعنی اس طریقے سے آپ ایمج دیں گے اور ایمج دینے کے بعد اس ایمج سے ریلیٹڈ آپ سٹوری کو جنریٹ کروا سکتے ہیں